بھارت بھومی وشواس اور آستھا کی دھرتی ہے یہاں کئی طرح کے آستھا اور وشواس کے معاملے سامنے آتے ہیں اب تازہ معاملہ چھترپور زلے کے نوگاؤں سے سٹے ایک گاؤں سے سامنے آیا ہے جہاں نوگاؤں سے پندرے کلومیٹر دور چرواری علیپورہ روٹ پر پتھریا اور دولہ بابا کے اسثان پر ان دنوں ہزاروں لوگوں کا میلہ لگ رہا ہے عالم یہ ہے کہ پتھریا ماتا کے اسثان پر نیم کا گچھا اور پانچ پرکرما لگانے ماتر سے ہی شاریرک کشٹوں کے دور ہونے کے دعوے کیے جا رہے ہیں اب یہ آستھا ہے یا پھر اندوشواس ویجیان ہے یا پرا ویجیان ان تمام باتوں کے پرے کچھ لوگ ہیں جو اس اسثان پر روزانہ پہنچ رہے ہیں کئی لوگوں سے بات کرنے پر پتا چلا کہ رویوار اور بدوار کو پتھریا ماتا مندر کے پانچ پرکرما لگانے کے لیے دور دور سے لوگ یہاں پہنچ رہے ہیں جن لوگوں کو بھی شاریرک بادھائیں ہیں یا پھر بھوت پریت کا چکر ہے بے ایسے اسثان پر جا کر بے ایسے اسثان پر جا کر اس پرکریا کو اپنا رہے ہیں موقع پر لوگوں نے بتایا کہ کئی ورشوں سے پتھریا ماتا کا اسثان دولہ بابا کے اسثان کے روپ میں جانا جاتا ہے اس اسثان کی مانتہ ہے کہ یہاں شاریرک بادھائیں دور ہوتی ہیں اب کیا سچ ہے اور کیا اندوشواس اسے ہم آپ پر ہی چھوڑتے ہیں لیکن اسثانیے لوگ کیا کہتے ہیں وہ سنیے ان کو آرام لگا اور سپنے میں بھی کچھ کچھ بولتی ہیں ایسا ہم نے سنا ہے اچھا یہاں پر آنے سے سپنے میں بھی ماتا آتی ہیں کوئی ایک بار آ کے رہے گیا تھا تو ان کو ماترانی نے کہا کہ آپ پانچ بار جاؤں ایک بار جا کے کیوں رہ گئے آپ پانچ بار جائیں گے تو آپ کو آرام لگے گا وہ ہمارے پرچے جو ہمارے ساتھ ہی آئے ہیں وہ بتا رہے تھے تو پھر ان نے پانچ پورے کیا ان کو آرام لگا کہاں سے آئی ہوں کہاں سے آئی ہوں یہاں پر کس لئے آئی ہوں اپنے پتی کی پیرالائز ہو گیا تھا اچھا تو یہاں پر کیا آرام ملتا ہے آرام ملتا سنا آپ پہلی بار آئی ہوں کیا کرنا پڑتا ہے پہلی بار آئی ہوں پرکٹمہ لگانا پڑتا ہے شاہ چڑھانا پڑتا ہے اچھا اور نیم کے پتوں کا کیا مات ہے یہاں پر نیم بھی پتے نیم کو اتارا کرنا پڑتا ہے اچھا اتارا کرنا پڑتا ہے تو کتنے پانچ بار آنا پڑے گا کس نے بتایا جی آپ سب لوگ آ رہے ہیں ہمارے ہمارے سے بہت لوگ آ رہے ہیں یہاں پر بھی کسی نے بتایا ہے یہاں بھی سب لوگ بتا رہے ہیں اچھا چلی شبیہ تین سے سال پیدے کی مات بچا رہے ہیں بجوگ لوگ کہ یہاں دولہ دیو کا اصطان تھا پتھر ڈالتے تھے لوگ یہاں راہی جو نکلتے تھے وہ پتھر ڈالتے تھے مطلب یہ پرامپرہ ہٹی ہے پرامپرہ ہٹی ہے اچھا اس کے بعد میں ابھی ایک تین مہینہ سے لگ بھٹ یہاں ہم نے ایسا سنا ہے کہ یہ ایک آدمی نکلا اور اس کو کینسر تھا تو اس نے یہاں بچال راستہ ہے چھایا ہے تو اس نے یہاں سوچا تو اس پیڑ سے آبا جائیں کہ آپ کہیں نہ جائیں اور آپ یہ نیم کا گھورہ رکھ دیں ٹھیک ہو جائیں تو اس کو پھٹی پرسنٹ آرام لگ گیا اور اس دن سے آج تک مالو اسٹی پرسنٹ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ ہم کو آرام اب ہمارے پتھیکش دیکھ لوگ جو ہم نے انبھاؤ کیا اپنی آنکھوں دیوار ایک ہمارے بغل میں دھووی ہے بلکل کھاڈ میں مل گئی دیگول عورت وہ ٹیکسی سے لائے جو تین لوگوں نے پرکمہ لگوائیں آج وہ گدود لگا کر کی یہاں پرکمہ دینی آتی ہے یہ تو بارو بود بار سے آج شہر